امریکی کانگریس کے 62 ارکان کی پاکستان کی داخلی صورتحال میں مداخلت کے جواب میں پاکستان کے 160 میمبران پارلیمنٹ کا وزیراعظم پاکستان کو خط کہا بانی پی ٹی آئی نے ریاستی اداروں کے خلاف سیاسی تشدد مجرمانہ دھمکیاں متعارف کرائیں نو مائی دوہزار تیس کو بڑے پیمانے پر ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی حجوم کو پارلیمنٹ سرکاری ٹیلی ویشن اور ریڈیو پاکستان پر حملے کے لیے اکسایا بانی پی ٹی آئی نے انتشاری سیاست سے اگست 2014 اور مائی 2022 میں بھی ملک کو مفلوچ کیا خط میں کہا بحیثیت پارلیمنٹیرین سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم کے ذریعے کانگریس کے ارکان کو آگاہ کریں فروری دوہزار چوبیس کے عام انتخابات سے متعلق ارکان کانگریس کے خیالات غلط ہیں ان انتخابات کو بین القوامی سطح پر آزادانہ اور منصفانہ تسلیم کیا گیا پی ٹی آئی کی کوشش رہی ہے کہ وہ اس انتخابی مشک کو بدنام کرے پی ٹی آئی نے 2008 اور 2013 کے انتخابات میں یہی کیا تھا خط میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی بد انوانی کے ثابت شدہ الزامات کے تحت قید کاٹ رہی ہیں انہوں نے پاک امریکہ تعلقات کی تاریخ کا سب سے سنگین بہران پیدا کیا بانی پی ٹی آئی کی برطرفی میں امریکی کردار کے الزامات غلط قرار ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کی پریس بریفنگ کہا سابق بزرعظم کے خلاف قانونی کاروائی پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے متعدد بار کہہ چکے ہیں بانی کی بزارت عزمہ سے برطرفی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں پاکستانی سیاست کا معاملہ پاکستانی عوام کو اپنے قانون اور آئین کے مطابق تیہ کرنا ہے کینیڈا میں استقرار نما کے قتل کے سوال کے جواب میں کہا کینیڈا کی حکومت کی جانب سے بھارت پر لگائے جانے والے الزامات تشویشناک ہیں وزیراعظم شہبار شریف کی قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم علسانی سے ملاقات اقتصادی تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عصم کا عیادہ عالمی چیلنجز کے پورامن حل اور پاہمی تعاون کی ضرورت مزیراعظم نے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں قطر کے تعاون کو سراحہ کہا قطر میں مقیم پاکستانی ترقی میں پل کا کردار ادا کر رہی ہیں محشر کے وسط میں دیر پا امن کے فروغ کے لیے قطر کی کوششوں کی تعریف شہبار شریف امیرے قطر شیخ تمیم بن حمد عبد الرحمن سے بھی ملاقات کریں گے مزیراعظم سے قطر کی کاروباری شخصیات کا وفت بھی ملاقات کرے گا ہمارے مخالفین اپنی جماع میں اس جماعت کا نام نہیں لینا چاہتی وہ یہ بات کرنے لگ گئے ہیں اور وہ باتیں مجھ تک پہنچتی ہیں کہ یہ پنجاب کو دیکھو ہر روز ایک نیا منصوبہ آ رہا ہے ہر روز کام ہو رہا ہے پنجاب آگے بڑھ رہا ہے پنجاب ترقی کر رہا ہے تو ہمارے وزیرعالہ کو دیکھو وہ صرف یہ یہ جلسہ کر لو یہ حملہ کر دو یہ جلا دو مار دو ہٹا دو وہ بدتمیزی بدتہذیبی وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ آج ابھی سنی ہے میں نے بات وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی ہوا چل پڑی مسلم لیگ نون کے مخالفین یا مسلم لیگ نون کی نکل کر سکتے ہیں نکل کے لیے بھی عقل اور میند کی ضرورت ہوتی وہ بھی نہیں ہوتی 26ویں ترمیم اور چیف جسٹس کو نام ماننے والے تقریب حلف برداری میں پہلے آ کر بیٹھے تھے چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤ اب تم نے قدار میں نہیں آنا وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی نام لیے بغیر مخالفین پر تنقید لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا پنجاب میں فتنہ فساد کرنے کی سازش کی گئی مخالفین اعتراف کر رہے ہیں نون لیگ کی ہوا چل پڑی صفر کارکردگی والے بھی پنجاب حکومت پر بہتان تراشی کرتے ہیں کام کرنا نون لیگ کے سوا کسی کو نہیں آتا مہنگائی کم کرنے کے لیے دل میں عوام کا درد ہونا ضروری ہے گالی دینے سے پیٹ نہیں بھرتا دن رات کام کرنے سے ہی عوام کے مسئلے حل ہوتے ہیں کارکردگی میں نون لیگ کا پلڑا بھاری تھا اور رہے گا حقیقی آزادی یہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مانگے کی وجہ سے آج عمران خان جیل دے ہیں اس ملک پہ اگر آپ حقیقی آزادی مانتے ہیں اپنا وہ حق مانتے ہیں جو آئینے دیا ہے آپ کو تو آپ کو جلو میں ڈالا جاتا ہے آپ پر ظلم کیا جاتا ہے آپ پر جیلیہ سویارے کی جاتی ہیں آپ پر جبر کیا جاتا ہے حقیقی آزادی کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے کہ پاکستان کے آئین کی پاسداری ہو پاکستان کے قانون کی بڑا دستی ہو اور کوئی بھی تھاک اکوار کسی بھی مقام بے گا بیٹھا ہو تو وہ پاکستان کے آئین کو پاکستان کے قانون کو نہ سور سکے اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کر سکے حقیقی آزادی مانگنے کی وجہ سے بانی پی ٹائی آج جیل میں ہیں فیصلہ کن وقت قریب ہے اس دفعہ فیصلہ کن جنگ کے لیے نکلیں گے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کہتے ہیں بانی پی ٹائی نے خوف کا بد توڑنے کا کہا ہے اب کی بار نکلیں گے تو گھر والوں کو کہیں گے انقلاب میں سب کچھ ممکن ہے وزیر اعلیٰ کا صوبے میں طلبہ یونین بحال کرنے کا اعلان سرکاری کالیجز کی سولورائزیشن کے منصوبے کا افتتاح بانی پی ٹائی کی اہلیہ بشرا بی بی زمان پارک میں موجود ذرا کے مطابق بشرا بی بی دانتوں کا چیک اپ کرانے لا ہو رہی آج چیک اپ کے بعد واپس روانہ ہو جائیں گی زمان پارک میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات بشرا بی بی احتساب عدالت میں پیش نہ ہوئیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں تفتیشی پر جیرہ ایک بار پھر مؤخر سماد کل تک ملتبی اسلامباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹائی کو جیل مینول کے مطابق سہولیات فراہم کرنے کا حکم بانی پی ٹائی کو اخبار بھی فراہم کرنے کی ہدایت جسٹس ارباب محمد تاہی نے حکمات جاری کر دیئے دوسری جانب علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹائی سے ملاقات کی درخواست پر سماد ڈپٹی سپریڈنٹنٹ اڈیالا جیل عدالت میں پیش بتایا علی امین گنڈاپور کی ملاقات پر کوئی پابندی نہیں جیل ملاقاتیں بھی اب ہو رہی ہیں ملاقات پر پابندی نہ ہونے پر اسلامباد ہائی کورٹ نے درخواست نمٹا دی 26 آئینی ترمیم عوام کے مفاد میں ہے آئینی ترمیم کے بعد کوئی بھی مقدس گائے نہیں پارلیمان سپریم ہے کوئی منمانی نہیں کر سکے گا ترمیم کے بعد صوبوں کو مصابی حقوق ملیں گے سندھ کے سینئر وزیر شرجی لینا میمن کا کہنا ہے لندن میں سابق چیف جسس پر پی ٹائی مافیا نے حملہ کیا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ پیش آئے واقع کی مزمت کرتے ہیں پاکستان اور کل ادم ڈی ٹی پی سے مذاکرات کا امکان مسترہ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ کی بریفنگ کہا کسی دہشت گرد گروہ بالخصوص ڈی ٹی پی سے مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں افغانستان دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کرے پاکستان اور ایران دہشت گردی کے خلاف کوششیں جاری رکھے ہیں کہا لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑے کو نشانہ بنانے پر تشریح ہیں حملہ وروں کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے پنجاب میں سموگ پر قابو پانے کے لیے بڑا اقدام ملکی تاریخ کا پہلا اور سپر سیڈر پروجیکٹ پانچ عرب کی لاغت سے پانچ ہزار سپر سیڈر فراہم کرنے کا اعلان ہر تحصیل میں جدید ذرائع آلات رینٹل سرویس بھی شروع کری جائے گی وزیراعلا مریم نواز نے کہا سپر سیڈر کے استعمال سے ماحول علودہ نہیں ہوگا سموگ کو ختم کرنے میں عوام کا تعاون ضروری ہے بھارتی پنجاب کو سموگ کے تدارو کیلئے ایکشن لینا ہوگا مریم نواز نے جدید ترین مشینڈیوں اور آلات کی نمائش دیکھی دھان کی باقیات کو تلف کرنے والے رائس ہارویسٹر کا معاینہ کیا مریم نواز کی پنیری کاش کرنے کے لیے رائس ٹرانس پلانٹر میں اظہار دلچسپی ویٹ سٹرپچر کلیکٹر کا بھی معاینہ بزرگ کاشکار کا وزیراعلا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اظہار شفقت مرینا سے لائی چادر بھی پہنائی سموگ کی بگڑتی صورتحہ لاہور کا آلودہ ترین شہروں میں چوتھا نمبر پنجاب حکومت کے ہنگامی اقدامات لاہور میں تعلیمی اداروں کے اوقات اکار میں تبدیلی پر غور جمعی اور ہفتے کو چھوٹی دینے کی تجویز پر غور خصوصی اور بیمار بچوں کو سکول آنے سے روک دیا گیا خصوصی تعلیم کے تمام سکولوں کو آن لائن کلاسز کی ہدایت شہر کے مختلف علاقوں میں گرین لوک ڈاؤن نافس متاثرہ علاقوں میں چار نمبر کے بعد سے دفاتر میں ورک فرام ہوم ہوگا موچر سائیکل ورکشا اور دھوان چھوڑنے والی کمرشل گاڑیوں کا داخلہ بند نادرہ آفیس اور نیجی کمپلیکس کے باہر پارکنگ ختم ڈیورینڈ روڈ پر دو بار بی کیو ریسورانٹ سیل صوبے بھر میں نو بھٹے مسمار چار انڈسٹریل یونٹس گرا دیے گئے لہور کا شہری پنجاب کا شہری پاکستان کا شہری پلاسٹک بیگ استعمال کرنا بند نہیں کرے گا تو سپلائی تو آتی رہے گا کتنا کر لیں گے جب تک یہ ریلائزیشن اندر سے نہیں آئے گی جب تک لہور کے لوگ اپنی گاڑی کی فٹنس کو خود نہیں دیکھیں گے جو بھٹے والے ہیں جب تک وہ اس کی ریلائزیشن نہیں کریں گے منجی جلانے والے فارمرز نہیں کریں گے جو انڈسٹری اونرز ہیں وہ نہیں کریں گے گممنٹ ویل پوٹین چیف منسٹر اس کو خود ریویو کر رہی ہیں اس کو خود شیئر کر رہی ہیں لاہور کو علودہ ترین شہر ہم نے ہی بنایا آج تک سموک کے خاتمے کے لیے ایک روپیہ نہیں رکھا گیا تو سموک کیسے ختم ہوتی سموک کے خاتمے کے لیے دس ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا سینئر وزیر پنجاب مریم آرنگزیب کی ایکسپریس پورم میں گفتگو کہا سموک کے خاتمے کے لیے ٹیکنالوجی اور انتہائی اہم وسائل کی ضرورت ہوتی ہے ماس پہنے کی تعدابیر پورا سال چلنی چاہیے پی آئی اے کی نجکاری سے مطالق تقریب بولی میں حصہ لینے والی کامپنیوں کی شرکت پی آئی اے کی نجکاری کے لیے کنسورشیم نے پہلی بولی جمع کرا دی نجکاری کمیشن نے تاریخ میں توصیح کر کے اکتیس اکتوبر رکھی تھی آئی اے ایم ایف نے حکومت کو پی آئی اے نجکاری کے لیے ستمبر کے آخر تک کا وقت دیا تھا آئی ایم ایف سے سات ارب ڈالر معاہدے کے لیے معاشی مفروضوں کا حصول ایک ماہ میں ہی ناکامی سے دو چار روزنامہ ایکسپریس اور ایکسپریس ٹریبیون میں شایع شہباز رانہ کی ریپورٹ کے مطابق حکومت کے پاس معاہدے پر دوبارہ مذاکرات یا نئے ٹیکسوں کے آپشن ہی موجود تیرہ ارب کے ٹیکس حدف کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح افراتِ ذر، وسیع پیداوار اور درامداد کے مفروضیں دیئے گئے تھے تین مفروضیں مالی سال کی پہلی سہماہی کے اختتام تک ہی غلط ثابت ہو چکے سرکاری عداد و شمار کے مطابق ٹیکس وصولی اہداف سے صبائی کیش سرپلس رہنے تک کوئی حدف حاصل نہیں کیا جا سکا ٹیکس کی کمی دسمبر تک تین سو پچاس سے چار سو ارب روپے تک جا سکتی ہے اہداف کی تکمیل نہ ہونے سے آئی ایم ایف کے جواب اقتمات معاشی ترقی کا راستہ مزید روک دیں گے ایف بی آر کو کم از کم دو سو چوون ارب کے اضافی نقصان کا خدشہ آئی ایم ایف پاکستان پر روپے کی قدر میں مزید کمی کے لیے دباؤ ڈال رہا اسحاق دار کا کہنا ہے روپے کی قدر پہلے ہی سولہ فیصد تک گر چکی ہے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا آج آخری روز ایف بی آر نے پندرہ اکتوبر کو گوشوارے جمع کرانے کی ٹیٹ لائن میں دوسری بار توسیع کی انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والوں کی تعداد پچاس لاکھ سے تجاوش کر گئی ٹیکس گوشواروں کی مجموعی تعداد پچاسی فیصد بڑھ گئی گزشتہ سال کے مقابلے میں فائلس کی تعداد تئیس لاکھ دس ہزار چھے سو چار بڑھ گئی ڈی چوہ کے احتجاج کیس پی ٹی آر احنماز شیخ وقاس اکرمن کی حفاظتی زمانت منظور پشاور ہائی کورٹ کا چودہ نومبر تک گرفتار نہ کرنے کا حکم متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کی ہدایت ادھر آزم سواتی کے جسمانی ریمانٹ کے حکمات کال ادم قرار اسلامباد ہائی کورٹ کا کل صبح نو بجے پیش کرنے کا حکم لاہور میں ٹریفک حادثے میں زخمی ہونے والے دونوں بھائی دم توڑ گئے بیس سالہ نور الحسن اور اٹھارہ سالہ محمود الحسن شیخ وقورہ کے رہائشی تھے آرمی میں بھرتی کے لیے کاخصہ جمع کرانے لاہور آئے تھے خاتون کا سوار نے تیز رفتاری کے بعد دونوں کو کچل دیا تھا واقعہ اکیس اکتوبر کو پیش آیا دونوں کئی روز زندگی اور موت کی کشمکش پہ رہے خاتون ڈرائیور کی شناخت عیشہ کے نام سے ہوئی والد کی مدیت میں مقدمہ درج مریم نواز کا بتیس سو صحافیوں کو پلوٹ دینے کا فیصلہ تمام قانونی تقاضے جلد پورے کرنے کا حکم وزیر علیہ مریم نواز سے وزیر اطلاعات عزمہ بخاری کی ملاقات لاہور پریس کلپ کے علاوہ دیگر صحافیوں سے بھی درخواستیں طلب کرنے کا فیصلہ اگلے دو تین روز میں باقاعدہ اشتہار جاری کیا جائے گا وزیر علیہ کی جرنلس کالونی لاہور فیس ٹو کو بھی جلد مکمل کرنے کی ہدایت مریم نواز نے کہا صحافی اور حکومت ایک گاڑی کے دو پاہیے ہیں صحافیوں کو پلوٹ دے کر احسان نہیں کر رہے یہ ان کا حق ہے پاکستان آنے والے سکھیاتریوں کے لیے ویزا فری کرنے کا اعلان سکھیاتریوں کو ائرپورٹ پر آدھے گھنٹے میں بغیر فیس ویزا ملے گا وزیر داخلہ موسم نقل کی لاہور میں سکھیاتریوں کے وفد سے ملاقات کہا جتنے میں سکھیاتری پاکستان آنا چاہیں ہمارے دروازے کھلے ہیں وزیر اللہ سن سے کینیڈا کی ہائی کمیشنر کی ملاقات محولیات سلاب متاثرین کی بحالی اور کوئلے سے بجلی کی پیداوار پر بات چیت مراد علی شاہ نے کہا سستی بجلی بنا کر عوام اور سنتکاروں کی امداد کریں گے سمندری آلوبگی کم کرنے کے لیے سہلی کناروں پر منگروفز کے درخت لگائی ہیں کینیڈین ہائی کمیشنر کا تھرکہ دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار سعودی عرب ترس پر پاکستان میں بھی ہوائی جہاز کی ایک سے دوسرے شہر منتقلی ناکارہ بوئنگ 737 کو ٹوالر کے ذریعے کراچی سے ہیدر آباد روانہ کیا جا رہا ہے پاکستان ائرپورٹ آتھارٹی کا کہنا ہے کہ جہاز کو دس ویلہ ٹوک چالیس پڑ طویل ٹوالر پر رکھ کر منتقل کیا جا رہا ہے ہزبولہ کے ہاتھوں اسرائیلی فوج کو بڑا جانی نقصان اسرائیل ہزبولہ سے جنگ بندی کے لیے تیار ہو گیا اسرائیلی سرکاری میڈیا نے جنگ بندی تجویز کا مصبتہ نشر کر دیا سات روزار جنگ بندی کے دوران مکمل عمل درامت کو حتمی شاقل دی جائے گی اسرائیل جنگ بندی کے سات دن کے اندر اندر لبنان سے اپنی اخواج واپس بلالے گا نگران لبنانی وزیراسن نرجیب مقاتی جنگ گھنٹے میں جنگ بندی کے لیے پر امید فلسطینی میڈیا کے مطابق روامہ حماس اور ہزبولہ کے ہاتھوں 62 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے لبنان اور غزہ میں اسرائیلی جارہی ہے جاری لبنان کے دو قصبوں میں اسرائیلی حملہ آٹھ خواتین سمیت 19 افراہ شہید غزہ میں بھی مزید 19 فلسطینی شہید بیت اللہیہ کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہزبولہ سربراہ نئیم قاسم کا حسن نصر اللہ کے جنگ کی منصوبے پر امید درامت جاری رکھنے کا اعلان امریکی میڈیا کے مطابق ایران امریکی صدارتی الیکشن سے قبل اسرائیل پر جوابی حملہ کر سکتا ہے امریکہ کا نیا صدر کون فیصلہ پانچ دن بعد سنتالیس ریاستوں میں پانچ کروڑ سے زائد بوٹرز حقے رہے دہی استعمال کر چکے صدر بائیڈن نے ڈالنڈ ٹرم کو ناکام اور سپورٹرز کو کچھرا کہہ دیا ٹرم صدر بائیڈن پر برہم جو بائیڈن اور کاملہ ہیرس کو کچھرا قرار دے دیا اور اسٹیلیا میں کنڈیشنز مشکل ہوتی ہیں سیریز آسان نہیں ہوگی پاکستانی ٹیم ایک بھی ون ڈیٹ جیت گئی تو یہ بڑی کامیابی ہوگی سابق ٹیسٹ کرکٹر وسیم اکرم نے محمد رزوان کو قومی کپتان کے لیے ٹری ٹوائس گرا دے دیا کہا محمد رزوان کپتانی کے لیے ٹری ٹوائس ہیں کھیل پر فوکس کریں پاکستان میں شیڈیول چیمپینز ٹرافی کے لیے پھارت سے اچھے اشارے مل رہے ہیں بھارتی ٹیم کو پاکستان آنا چاہیے لاہور میں انٹرنیشنل مکس مارشل آرٹس مقابلے پاکستان کے نام بھارتی فائٹرز پاکستان فائٹرز کے سامنے بے بس ہو کر رہ گئے بینٹم ویٹ ٹائٹل مقابلے میں رفیق افریدی کی فتح رزانی فیدر ویٹ ٹائٹل جیتا بلال حسین حازق چانڈیو زاہد خان اجاز احمد اور مجاہد بیگ بھی کامیاب مصف آصف نے افغانستان کے خلاف تین فائٹز میں کامیابی سمیتھی میرا سوشل میڈیا پر کوئی اکاؤنٹ نہیں سابق ٹیسٹ کریکٹرز سعید انورد جالی اکاؤنٹ سے پریشان ویڈیو پیغام میں کہا کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر میرے جالی اکاؤنٹ بنا لیے یہ سب افسوسناک ہے جھوٹے کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں کرتا چھپن سالہ سعید انورد کریکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد تبلیغ سے وابستہ ہیں موسیقی